ویلکم بیک گائیز تو آج ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں عشق کی ایک اور جنونی داستان کو اور مووی کا نام ہے جی پھر آئی حسین دل روباہ تو مووی کی شروعات میں ہم رانی کو دیکھتے ہیں جو دورتی ہوئی بارش میں پولیس اسٹریشن آتی ہے اور ہیلپ کے لیے چلاتی ہے پولیس کو بتاتی ہے کہ اس کا پتی اس کو مار ڈالے گا یہ سین ادھر ہی کٹ ہو جاتا ہے اور دو ماہ پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے ابی منیو نام کے ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک کمپورڈر ہے اور وہ اپنے ایک مریض کے علاج کے لیے گھر میں آتا ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دراصل رانی بھی اسی گھر میں رہتی ہے تھوڑی ہی دیر بعد رانی آ جاتی ہے اور ابی منیو اسے بڑے پیار سے دیکھتا ہے ابی منیو رانی کو پسند کرتا ہے اور رانی ایک بیوٹیشن ہے رانی کو اپنے بیوٹی پالر کے لیے دیر ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جلدی سے اپنے پالر کے لیے نکل جاتی ہے اور اس کی کچھ ضروری ڈمیز گھار ہی رہ جاتی ہے ابی منیو بھاگتا ہوا رانی کے پیچھے اس کے پالر پہنچ جاتا ہے رانی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے میں تھوڑی دیر کے بعد آپ سے بات کرتی ہوں کیونکہ اس کو پالر میں کوئی ضروری کام ہوتا ہے رانی اپنے پالر میں بیزی ہو جاتی ہے اور ابی منیو باہر ہی ویٹ کرتا رہتا ہے بارے شروع ہو جاتی ہے اور وہ پالر کے باہر ابھی بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے رانی جب اس کو انتظار کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے پاس جاتی ہے جس سے ہم لوگ سمجھ باتے ہیں کہ ابی منیو رانی کو بے حد پسند کرتا ہے اور وہ رانی کو اپنے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے کہتا ہے اور رانی ہاں کر دیتی ہے اور اس وقت انٹری ہوتی ہے ریشو کی جو وہاں پاس سے ہی گزرتا ہے اور ریشو نے اپنے پیار کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ تک کٹوا لیا تھا اور معلوم ہوتا ہے ریشو نے خود کو پولیس کی نظروں میں مرا ہوا ثابت کر کے اپنے پیار رانی کے ساتھ اپنے شہر سے بھاگ کر آگرہ میں چھپ کر زندگی جی رہا ہے اور یہ دونوں اپنی پیچان کو چھپا کے آگرہ میں الگ الگ زندگی بسر کر رہے ہیں اور ریشو کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ دونوں تھائی لینڈ بھاگ جائیں اور ریشو ایک ٹریول ایجنٹ کے پاس جاتا ہے اور ٹریول ایجنٹ نے ان کا کام پکا کر دیا تھا اور وہ بولتا ہے کہ دو ماہ تک تم لوگ تھائی لینڈ پہنچ جاؤگے اور جس مکان میں ریشو رہتا ہے اس کی مکان مالکن پونم ہے اور پونم ریشو سے پیار کرتی ہے اور اس کے ساتھ ریلیشن بھی بنانا چاہتی ہے اسی لیے ریشو اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتا ہے اگلے ہی دن ریشو رانی سے ملتا ہے اور ٹریول ایجنٹ والی بات بتاتا ہے کہ وہ دو ماہ تک تھائی لینڈ پہنچ جائیں گے اور رانی ابھی منیوں کے بارے میں ریشو کو بتاتی ہے کہ ابھی منیوں اس کے پیار میں پوری طرح سے پاگل ہو گیا ہے ابھی منیوں کو دکھایا جاتا ہے اور آج وہ رانی کے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے جانے والا تھا اور وہ وہاں پہ پہنچ کے مووی کے ٹکٹ بھی خرید لیتا ہے اور رانی کا انتظار کرنے لگتا ہے لیکن رانی وہاں پہ نہیں آتی ہے کیونکہ ریشو رانی کے گھر آ جاتا ہے اور وہ ریشو کے ساتھ ہوتی ہے ابھی منیوں کو انتظار کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے اور پھر وہ جلدی سے رانی کے گھر جاتا ہے رانی ابھی منیوں کو سوری بولتی ہے اور وہ کہتا ہے سوری نہ بولو اور نیکس فرائی ڈے کو ہم پھر سے مووی دیکھنے کے لیے چلیں گے اور پھر سے اس بار بھی رانی ہاں کر دیتی ہے رانی اور ریشو کسی مارکٹ میں پھر سے ملتے ہیں اور رانی اس کو سب کچھ بتا دیتی ہے اور وہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں ایک چور آتا ہے اور رانی کے پرس کو لے کے بھاگ جاتا ہے ریشو چور کا پیچھا تو کرتا ہے مگر درمیان میں اس کو پولیس دیکھ جاتی ہے تو وہ خود وہاں سے بچ کے بھاگ جاتا ہے پولیس میں اور کوئی نہیں بلکہ انسپیکٹر کی شور ہوتے ہیں اور وہ رانی کا پرس چور سے لے کے رانی کو دینے کے لیے گھر جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ انسپیکٹر کو یہ شک ہوتا ہے کہ ریشو زندہ ہے وہ مرا نہیں ہے اور وہ رانی کے ساتھ آگرہ بھاگ کر آیا ہے اگلی راج جب رانی مووی دیکھنے کے لیے جاتی ہے ابیمنیوں کے ساتھ وہاں پہ ہم ریشو کو بھی دیکھ پاتے ہیں اور ساتھ ہی انسپیکٹر کی شور کو بھی ریشو انسپیکٹر کو دیکھ کے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ پولیس رانی کا پیچھا کر رہی ہے اسی وجہ سے وہ اپنی سم کو بھی توڑ دیتا ہے اور رانی جب اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس سے رابطہ نہیں ہو پاتا بعد میں ریشو خود رانی سے کونٹیکٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ پولیس والے ہم دونوں کے پیچھے پڑ چکے ہیں کیونکہ پولیس والوں کو شک ہو چکا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل پولیس والے پوچھ بوچھ کرنے کے لیے تمہیں پولیس اسٹیشن بھولائیں اور وہی ہوتا ہے پولیس والے رانی کو پولیس اسٹیشن بھولا لیتے ہیں جہاں پہ انسپیکٹر کیشو اور رانی سے سوالات کرتا ہے اور کہتا ہے ہم نے تمہاری کال ہسٹری کو نکلوایا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی لڑکے سے کالز پہ کافی بات چیت کرتی ہو آخر وہ لڑکا ہے کون اور رانی بتاتی ہے کہ وہ لڑکا میرا دوست ہے تب ہی ایک اور سینئر پولیس آفیسر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کیس کو اب میں ہینڈل کرنے والا ہوں اور وہ رانی کو بتاتا ہے کہ نیل ان کا بھتیجہ ہے اور میں اس کا چچا ہوں اور اب یہ کیس پرسنل ہو چکا ہے اور اس آفیسر کی عادت ہے جب تک کیس حل نہیں ہوگا وہ جان چھوڑنے والا نہیں ہے کیس کی اور وہ رانی سے کہتے ہیں ریشو مجھے اچھے سے جانتا ہے اس سے پوچھنا کہ مونڈو چچا کون ہے اور مونڈو چچا رانی سے پوچھ گوچ کرتا ہے لیکن رانی کہتی ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے لیکن مونڈو چچا کہتا ہے کہ وہ اچھے سے جانتا ہے کہ ریشو زندہ ہے اور وہ اسی شہر میں موجود ہے اور اب سے پولیس والے ہر طرف ریشو کو ڈوننا شروع کر دیتے ہیں اور ریشو کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ پولیس اس کے پیچھے ہے اور ساتھ ساتھ ریشو کے ٹریول ایجنٹ کو بھی پولیس ایرسٹ کر لیتی ہے جو کہ ان دونوں کو تھائی لینڈ بھیجنے والا تھا پولیس والے ریشو کی تلاش میں پونم کے رہاں پہنچ جاتے ہیں جو کہ اس کی مکان مالکن ہے اور پونم پولیس کو چاہے کلالش دے کے ریشو کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بائی پولیس والے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں اور پونم کو بھی ریشو پہ شک ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے لیکن پھر بھی وہ پولیس والوں کو کہہ دیتی ہے کہ وہ اس آدمی کو نہیں جانتی پونم اس لیے پولیس سے جھوٹ بول دی ہے کیونکہ وہ خود ریشو سے ریلیشن بنانا چاہتی ہے رات کو ریشو رانی کے گھا جاتا ہے اور وہ رانی سے کہتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے ان دونوں نے جو بھاگنے کا سپنا دیکھا تھا اور ساتھ رہنے کا سپنا دیکھا تھا وہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ ٹریول ایجنٹ پکڑا گیا ہے اور مونٹو چاچا بھی ان دونوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے اور ریشو کہتا ہے کہ اگر مونٹو چاچا ایک بار کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے تو وہ اس کو کیفرے کردار تک پہنچا کے ہی دم لیتا ہے ریشو کہتا ہے کہ وہ سیلینڈر کار دے گا تب ہی نیچے سے کسی کی آواز آتی ہے اور وہ ابھی منیوں ہوتا ہے اور رانی کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ ریشو سے کہتا ہے کہ اگر یہ پلان کامیاب ہو گیا تو ہم دونوں یہاں سے آرام سے نکل جائیں گے اور پولیس تمہاری جان چھوڑ دے گی اور اگلے ہی فرائیڈے کو ابھی منیوں اور رانی مووی دیکھنے کے لیے جانے والے تھے ابھی منیوں رانی کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے اور سادھی رانی ابھی منیوں کو شادی کے لیے بھی پرپوس کر دیتی ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے در حقیقت یہی رانی کا پلان ہوتا ہے کہ وہ پولیس کو ابھی منیوں سے شادی کر کے ڈسٹریک کرے گی لیکن ریشو یہ ساف کرنے سے رانی کو روکتا ہے لیکن اگلے تین دن بعد ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے شادی میں ریشو بھی آتا ہے اور ریشو کو بہت برا لگتا ہے جب وہ اپنی بیوی کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوتی دیکھتا ہے اور رانی بھی صرف اور صرف ریشو کو ہی پسند کرتی ہے یہ شادی اس نے صرف پولیس کو ڈسٹریک کرنے کے لیے کی ہوتی ہے ابھی منیوں بتاتا ہے کہ بچپن میں ہی اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گی تھی اور وہ اکیلا ہے ایک رات رانی ابھی منیوں کو پندیت جی کی بکس کے بارے میں بتاتی ہے جن کی رانی بہت بڑی فین ہے اس نے دینیش پندیت کی ساری بکس پڑی ہے لیکن ابھی منیوں نے ان کی کوئی بکس نہیں پڑی ہوتی دوسری طرف پونم ریشو کے نزدیک آنے کی کوشش میں لگی ہوتی ہے اور رانی نے سب کچھ دیکھ لیا تھا ریشو رانی کے پاس آکے اس کو سب کچھ سمجھاتا ہے کہ پونم اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے اور ان دونوں کے پیچھ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن رانی اسے میں گھال چلی جاتی ہے اور شراب پی کے نشے کی حالت میں وہ ابھی منیوں کو سب کچھ سج بتا دیتی ہے رانی یہ بھی بتا دیتی ہے کہ ابھی منیوں زندہ ہے اور پونم اس سے پیار کرتی ہے اور دھوکہ صرف اور صرف تمہیں مل رہا ہے اور یہ سب باتیں ڈائریکٹ ابھی منیوں کے دل پہ لگتی ہیں اگلی صوبہ ابھی منیوں رانی سے کہتا ہے کہ مجھے ریشو سے ملنا ہے اور رانی مان جاتی ہے اور یہ تینوں ایک میلے میں ملتے ہیں ابھی منیوں کہتا ہے کہ میں تم دونوں کی مدد کروں گا لیکن ریشو کہتا ہے کہ تمہیں تو دھوکہ مل رہا ہے اس کے باوجود تم ہماری مدد کیوں کروگے ابھی منیوں کہتا ہے کہ میں رانی سے پیار کرتا ہوں اور رانی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کسی دن اس کو میرے پیار پہ یقین آ جائے یہ باتیں سننے کے بعد ریشو کو شک ہو جاتا ہے کہ ابھی منیوں ٹھیک انسان نہیں ہے اس کے باوجود وہ ریشو سے ہیلپ لیتے ہیں اور ریشو ابھی منیوں کو اپنی ڈسپینسری میں لے جاتا ہے تاکہ ریشو کو وہ پولیس سے بچا سکے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک دو دن کے بعد وہ ان کے تھائی لینڈ جانے کا ارینجمنٹ کر دے گا اور تھوڑی ہی دیر بعد پونم ریشو کے پیچھے پیچھے وہاں پہ بھی پہنچ جاتی ہے ریشو پونم سے کہتا ہے وہ ٹھیک ایک ماہ بعد اس سے خود ملے گا اور وہ خوشی خوشی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے جانے کے بعد یہاں پہ للن نام کا ایک آدمی آتا ہے اور وہ آدمی کون ہے یہ آپ لوگوں کو مووی کے اینڈ پہ ہی پتا چلے گا اور للن کے جانے کے بعد آتا ہے ابھی منیوں جو کہ ریشو کو کھانا دینے کے لیے آیا تھا یہ دونوں آپس میں بات چیت کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے ریشو کو کہ ابھی منیوں رانی کے پیار میں پاکل ہے ابھی منیوں ریشو کو بتاتا ہے کہ زمین کے سلسلے میں اس کی لڑائی اس کے چچا کے ساتھ ہوئی تھی اور اس نے اپنے چچا کے پورے پریبار کو ختم کر دیا تھا اور ابھی منیوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے جانے کے بعد کوئی نہ کوئی تو یہاں پہ ضرور آیا ہے اور ریشو کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ابھی منیوں ٹھیک انسان نہیں ہے ابھی منیوں ریشو پہ اٹیک کرتا ہے اور بہت سارا سامان اس پہ گرا دیتا ہے اور ڈیسپینسری میں اس کو لوگ کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور رانی کو یومنا ندی میں گھومانے کے لیے لے کر جاتا ہے اور ساتھ ساتھ رانی کو بتاتا ہے کہ آج تک مجھے جس نے بھی دھوکہ دیا ہے میں نے اس کو کبھی معاف نہیں کیا اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے تو اپنی فیملی تک کو نہیں چھوڑا وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی فیملی کو بھی خود دی مارا تھا دوسری طرف ریشو دروازہ توڑ کے وہاں سے نکل آیا تھا رات کو ہم ابھی منیوں رانی کو دیکھ پاتے ہیں اور ابھی منیوں کے گھر میں دینیش پندیت کی بہت ساری بکس کو بھی دیکھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی منیوں دینیش پندیت کا بہت بڑا فین ہے اور اس نے بھی دینیش پندیت کی ساری بکس پڑھ رکھی ہوتی ہیں اور آگے کی پلاننگ یہ لوگ کرتے ہیں تب ہی وہاں پہ اچانک سے ابھی منیوں رانی کے سر پہ وار کرتا ہے جس وجہ سے رانی کا سر ٹیبل سے ٹکرا جاتا ہے اور یہ وہی سین ہوتا ہے جو ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا جہاں وہ پولیس سے کہتی ہے کہ اس کا پتی اسے جان سے مار ڈالے گا اور رانی پولیس کو خود بتا دیتی ہے کہ ریشو زندہ ہے اور ابھی منیوں اسے بھی مار ڈالے گا رانی نے مونٹو چچا کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ابھی منیوں نے اپنی فیملی کو بھی مارا ہے تب ہی مونٹو چچا اورڈر دیتے ہیں کہ جالد سے جالد انہیں ڈھونڈا جائیں لیکن انسپیکٹر کو کول آتی ہے کہ ندی کے پاس سے انہیں دو لاشیں ملی ہیں اور لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ لاشیں ریشو اور ابھی منیوں کی ہوں گی اسی لئے رانی کو پہچان کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے لیکن جو دو لاشیں ملتی ہیں وہ پوری طرح سے جلی ہوئی ہوتی ہیں اسی لئے ان کی شناخت نہیں ہو پاتی اور یہاں پہ ابھی منیوں کا سوٹ کیس ملتا ہے اور پونم کی سٹک ملتی ہے اور رانی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کون دو لوگ ہیں جو مارے گئے ہیں اور پولیس والوں کو لگتا ہے یہ سب رانی کی وجہ سے ہوا ہے اسی لئے رانی کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے اور لوگ اپ میں رانی کو بری طرح سے مارا پیٹا جاتا ہے لیکن رانی تو کچھ بھی بتانے والی نہیں تھی لیکن مونٹو چاجہ اپنی پلاننگ کر کے میڈیا میں یہ خبر پھیلا دیتا ہے کہ لوگ اپ میں رانی پہ بہت زیادہ تشدد کیا جا رہا ہے اور رشو یہ خبر دیکھ لیتا ہے اور وہ اپنے پیار کو بچانے کیل کے ایک ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ پولیس والوں کو سیلینڈر کر دے گا لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پولیس والے بھی رانی کو چھوڑیں گے اور رشو ویڈیو میں کہتا ہے کہ تین دن بعد وہ رات کو آٹھ بجے ریلوے بریج پہ سیلینڈر کرے گا اور اس کی شرط تھی کہ رانی خود اس کے پاس چل کے آئے گی تب ہی وہ سیلینڈر کرے گا اور دوسری طرف پولیس والوں کی پلاننگ کے مطابق جب رشو ریلوے بریج پہ آئے گا تو پولیس کا ایک دستہ اسے گھیر کے گرفتار کر لے گا رشو ٹرین کو روک کے خود کو سیلینڈر کرتا ہے ریلوے بریج پہ آکے اور مونٹو چاچا کے آرڈر پہ رانی کو اکیلے بریج پہ بھیج دیا جاتا ہے جیسے ہی رانی رشو کے پاس پہنچتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تب ہی پولیس کا ایک دستہ ان کے نزدیک آنے لگتا ہے لیکن وہ ایک جگہ پہ رکھ جاتا ہے تب ہی ان میں سے ایک پولیس والا آگے بڑھتا ہے اور پتہ لگتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابھی منیو ہے ابھی منیو یہاں پہ رشو سے کہتا ہے اگر رانی میری نہیں ہو سکتی تو وہ کسی کی بھی نہیں ہوگی اور وہ دھوکہ دینے والے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے اور وہ رانی کے اوپر گن تان لیتا ہے اور تب ہی رشو اور ابھی منیو کے بیچ میں جھڑپ ہو جاتی ہے گن رانی کے ہاتھ لگ چکی تھی لیکن رانی کا پیر پھسل جاتا ہے اور وہ بریج سے لٹک جاتی ہے رشو اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن ابھی منیو دونوں کو ہی ندی میں گرانے کی کوشش کرتا ہے اور اس ندی میں خونی مگرمچ تیر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی بھی اس ندی میں جا کے گرتا ہے تو اس کی جان نہیں بچ پائے گی لیکن اس جھڑپ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ تینوں ہی جا کے ندی میں گرتے ہیں پولیس والے بھاگ کے وہاں پہ آ جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان تینوں کی جان تو چلی ہی گئی ہوگی کیونکہ اس ندی میں خونی مگرمچ تھے سرچ اوپریشن ٹیم کو بلایا جاتا ہے اور ان تینوں کو ڈھونڈا جاتا ہے مگر کسی کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا اور پولیس آفیسر تانگا کے یہ کیس بند کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن مونٹو چاچا یہ نہیں چاہتے کہ یہ کیس بند ہو کیونکہ ان کے پاس ابھی کافی زیادہ ایویڈنس موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ انہیں سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے اور انہیں للن نام کے ایک سپیرے کے بارے میں معلوم ہوا ہے اور ابیمنیوں اور للن نے مل کر ہی ابیمنیوں کی فیملی کو مارا تھا لیکن بعد میں للن ابیمنیوں کو بلیک میل کرنے لگتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کے تھرو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ للن فارمیسی میں آیا اور اس کے بعد وہ کبھی نہیں ملتا یعنی کہ للن مارا گیا اور اس کے بعد آتی ہے پونم پونم کو بھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے وہ بھی ریشو سے ملنے ابیمنیوں کی فارمیسی آئی تھی لیکن اس کے بعد وہ بھی غائب ہے اور وہ جو دو لوگ مارے گئے تھے کوئی اور نہیں بلکہ وہ للن اور پونم تھے اور ان کا قاتل تھا ابیمنیوں ابیمنیوں بائیولوجک کا ٹوپر تھا اور اس لیے اس کو سب کچھ اچھے سے معلوم تھا کہ قتل کر کے کیسے اس نے بوڈی کو سب کے سامنے پیش کرنا ہے اور پولیس کو چکمہ دینا ہے اور ڈیا نے ٹیس سے بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لاشیں کس کی ہیں جس کے بعد ابیمنیوں کے گھر کے سامنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کو ابیمنیوں اور رانی گھر پہنچتے ہیں اور ٹھیک پندرہ منٹ بعد ایک اور آدمی ابیمنیوں کے گھر آتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد رانی روتے ہوئے گھر سے باہر نکلتی ہے اور پولیس اسٹیشن پہنچ جاتی ہے رانی کے جانے کے بعد ابیمنیوں اور رشو ایک بائیک پہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ان تینوں کے درمیان کچھ نہ کچھ تو پکا پلان ہوا تھا اور پولیس آفیسر کا مانا یہ تھا کہ یہ تینوں ہی ندی میں کنے ہیں اور مگر مچھوں نے ان کو کھا لیا ہے کچھ ماہ بعد ہیماچل کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہم رانی کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ کافی پریشان ہوتی ہے اور وہ ندی والا انسیڈنٹ یاد کر رہی ہوتی ہے جب وہ لوگ ندی سے باہر نکلے تھے تو صرف رانی اور ابیمنیوں ہی بچ پائے تھے اور رشو کو مگر مچھ نے کھا لیا تھا جس کے بعد یہ دونوں ہیماچلی شفٹ ہو گئے تھے اور وہیں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے اور اب رانی ایک ٹیچر ہوتی ہے اور ابیمنیوں کا ایک چھوٹا سا کلینک ہوتا ہے رانی سکور میں بچوں کی کوپی سچیک کر رہی ہوتی ہے اور اس کوپی پہ دینیش پندیت کی کچھ لائنز لکھی تھی اور کہ ہی نہ کہ ہی ان لائنز کا تعلق رشو سے ہی تھا دوسری طرف مونٹو چچا کو دکھایا جاتا ہے جن کے پاس دینیش پندیت کی بک مگر مچھ کا شکنجہ پہنچتی ہے اور اس میں لکھا تھا کہ اس کتاب کی صرف اور صرف تین کوپیاں ہیں اور جن میں سے ایک کوپی آپ کے پاس ہے اس بک کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں نے پولیس کو کافی بڑا چکمہ دیا تھا رشو نے جو تین دن کا ٹائم لیا تھا سیلینڈر کرنے کا ان دنوں میں انہوں نے اپنے پلان کو تیار کیا تھا رات کو یہ دونوں ندی کے بریج کے پاس جاتے ہیں بہت سارا گوشٹ لے کے اور ندی میں ہر دو کلومیٹر پہ انہوں نے گوشٹ کے ٹکڑے پھینکے تھے اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ گوشٹ پھینکنے سے مگرمچ بارہ کلومیٹر اور دور چلے جاتے ہیں تیسری رات تک وہ لوگ یہ گوشٹ بارہ کلومیٹر تک دور لے کر گئے اور اب مگرمچ گوشٹ کے پیچھے بارہ کلومیٹر تک دور پہنچ چکے تھے مطلب بریج کے آس پاس کوئی بھی مگرمچ موجود نہیں تھا اور پھر اس رات یہ تینوں ہی پلاننگ کے مطابق بریج میں گودے تھے اور آخری صفحے پہ لکھا تھا کہانی انٹرسٹنگ لگی ہو تو آگے اس سے بھی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اگلے سین میں توتہ مینہ لور پوائنٹ شو کروایا جاتا ہے رانی ایک کنارے پہ کھڑی ہوتی ہے اور نیچے جھرنا بے رہا تھا اور رانی ابھی منیوں سے کہتی ہے جب ریشو کی جان گئی تو اسے ایسا لگتا تھا شاید میں اپنی زندگی میں تمہارے ساتھ آگے بڑھ پاؤں گی مونڈو چاجہ بھی پہنچ جاتے ہیں اپنی فورس کے ساتھ رانی کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا اور یہاں اس رات کے بارے میں بتایا جاتا ہے ابھی منیوں اور رانی ساتھ میں تھے اور اس رات ریشو آ گیا تھا اور اچانک ریشو کو دیکھ کے رانی کا پیسل جاتا ہے جس وجہ سے اس کا سر جو ہے ٹیبل سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کے ہوش میں آنے کے بعد ان تینوں نے پلان بنایا اور ابھی منیوں نے انہیں مگرمچ کے شکنجے کے بارے میں بتایا کہ اگر ہم اس بک کے حساب سے چلیں تو تینوں ہی بچ سکتے ہیں اور جان جانے کے بعد ہم لوگ آزاد ہو جائیں گے اس رات یہ تینوں ہی ندی میں کودے تھے اور ریشو کا ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو تیرنے میں پروپلم ہو رہی تھی اور مگرمچ اس طرف آنے لگتا ہے اور ابھی منیوں کو صرف اور صرف موقع کی ہی تلاش تھی اس نے ریشو کا پلاسٹک والا ہاتھ نکال لیا تھا جو کہ اس کے بازو پہ چڑھا ہوا تھا جس وجہ سے مگرمچ نے ریشو کو کھا لیا تھا اور رانی کو لگتا تھا کہ یہی سچ ہے لیکن ابھی منیوں نے یہ سب کچھ جان بوچ کے رانی کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا اور پھر رانی کہتی ہے کہ اگر وہ ریشو کی نہیں ہو سکی تو کسی اور کی بھی نہیں ہوگی اور یہ کہہ کہ وہ کود جاتی ہے اور اپنی جان دے دیتی ہے ابھی منیوں ارسٹ ہو جاتا ہے اور فلائٹ سے پولیس اس کو واپس لے جانے والی تھی ابھی منیوں کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کو رانی کی لاش نہیں ملے گی پھر ایک اور فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جب ریشو کا ہاتھ اس نے نکال دیا تھا تو مگرمچ آ جاتا ہے لیکن ریشو اسی ہاتھ کو مگرمچ کے موں میں لگا دیتا ہے اور ریشو صحیح سلامت ندی سے باہر نکل گیا تھا اور بچے کی نوٹ بک میں جو دینیش پنڈیت کی لائنز لکھی تھی وہ ریشو نے ہی لکھی تھی کیونکہ ریشو زندہ تھا بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ لور پوائنٹ سے کود کے رانی جھرنے میں گری تو تھی لیکن زندہ تھی ندی سے نکل کے وہ اوپر جاتی ہے اور وہاں اسے ریشو ملتا ہے ایک بار پھر سے وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں ابھی منیوں کو ارسٹ کر کے واپس لے جایا جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ دینیش پنڈیت جو کہ ابھی منیوں کے ہی والد ہیں اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پہ ہوتی ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو کر دے سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دے لائک شکریہ